اور ان کے خلیرے مسیرے بھائی بھارت میں چیک کے کہتے عرب والوں کو برا مت کاؤ سعودیہ والوں کو برا مت کاؤ غیرت نہیں آتی گئے جب تمہارے سعودی خالو ایاشی میں ڈوبے ہوتے گئے فلسطین کے بچے پانی کو ترستے گئے تم سعودیہ کے اندر شراب فری بھاٹ رگے گو تمہیں غیرت کیونکی آتی گئے فلسطین میں مصطفیٰ جان رحمت کی شمت کی شہزادیاں ایک وقت کے پانی کو ترست رگی گئے اور تم ایاشی کے پانی میں ڈوبے ہوئے گو کس کی عمایت کی بات کرتے گو خدا کی قسم تمہارے آگے کے کھانے کتے ٹک نہ کھائیں وہ دیکھ نبی کے امت کی بھوکی شہزادیاں روٹی کے لیے تراب رگی گئے تم کسی اپنا کہہ رکھے گو وہ یار اکر قیرت ہوتی مصطفیٰ والے گوتے آؤ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا بس اتنا بتانا چاہتا گو ان سعودی پدباشوں نے شراب کے اڈے کھولے فلسطین نہیں دیکھا سنیمہ آل چالو کیا فلسطین نہیں دیکھا انہوں نے شوروم کھولے ایسے جس میں عورتیں ننگی جاتی ہیں سعودی امب کے پدباشوں نے فلسطین کے قریب نہیں دیکھے دل دکتا کے ہمارا خدا کی قسم آج اگر سعودی میں عمر فاروق عاظم ہوتے کسی میں جنرت نہیں تھی فلسطین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے نارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر فلسطین فلسطین گازہ کے مسلمان گازہ کے مسلمان جنڈ آباد مارے تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ جب ہماری بابری مسجد کا بھی پاس ہوتا تو کہتے ہیں اس میں پہلی نماز پڑھانے کعبے کا امام آئے گا لا تمہارتیں ہم ایسے امام کو لا تمہارتیں ہم بھارت کے قریب مسجد کی چھوٹی محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے لیکن کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیں ایانس ایانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل Belail کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے عدریس عدریس کے بیٹے متوشیک متوشیک کے بیٹے لمکنے کنام کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراقیم خلیل اللہ عبراقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیح اللہ اسمائل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے شابیس ثابت کے بیٹے شلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساہ علیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے عدنان عدران کے بیٹے موید موید کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیا سیلیاز کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوی لوی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد المناف کے بیٹے حاشم ہے حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ نار تکبیر نار رسالت سرکار قیامت آقا قیامت دلدار قیامت یاسین قیامت طاہا قیامت مزمل قیامت مدسر قیامت اچھے قیامت پیارے قیامت نار تکبیر نار رسالت اب ذرا توجہ کیجئے گا پیارے میرے مصطفیٰ کا نور حضرت آدم سے چلتے چلتے حضرت عبداللہ کی پشت پاک میں آیا حضرت عبداللہ کا نکا سیدہ آمینہ سے ہو جا رہا گیا ابھی تین مہینے کارسہ گزرا گیا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرطاج کے ساتھ بیٹھی ہوئی گئے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ کا جی میرے سرطاج کا پردیس جا رہا ہو کس لیے مال تجارت کے لیے میرے سرطاج ابھی تین مہینے کارسہ گزرا گیا ابھی جی بھر کے میں نے دیکھا تک نگی گیا اے میرے سرطاج جانے کی بات کر رہے ہو کہ میری شریک حیات اب تک ہم ایک تھے پھر دو ہوئے اب تین ہونے والے گئے میری شریک حیات ہمارا شہزادہ آئے گا جو بھی ہمارا بچہ ہوگا ہر باب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے میں اس کی خوشی کے لیے اٹھا کے جھولی میں ڈال دوں ہر باب کی خواہش ہوتی ہے کہتے ہیں آمینہ پردیس جا رہا ہوں مال تجارت کے لیے اللہ اس میں منافع تا فرمائے گا یہی رکنوں جوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا تمہیں خدا کا واسطہ اگر دندستی مظر آیا کرے سودھ بیاس کی طرف نہیں جانا کہ حرام کے لقموں کی طرف نہیں جانا کہ یہ نبی کا خاندھان بتا رہا ہے تجارت کے لیے نکلو سچی نیت لے کے نکلو محنت کرنا تیرا کام ہے رزق میں برکت دینا یہ پروردگار عالم کا کام ہے سبحان اللہ یہ پروردگار عالم کا کام ہے اکثر برا نہ مانئے گا جلاصہ ہوا کہہ رہا ہے مولانا مولانا میں کیا باتے کن نیٹ سے ایک سسٹم چل رہا ہے دس ڈالو سو ملتے میں نے قطعی حرام پہ بیٹھا ہے دس ڈالو سو ملتے ایک مہینے بعد پتہ چلا کمپنی بھاگ گئی اتنی لمبی جیوے نکال کے بھاگا کر رہا تاویز ہے تو پلٹا ہو جائے پھر بھاگا پھر رہا ہے یہ لے گیا وہ لے گیا میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے میری قوم کے نوجوانوں سنو تو شاہی آج معاملہ کے آگے ذرا سی تنگ دستی آ جاتی ہے فاقے ہو جاتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے فاقے کر رہے ہیں اللہ ہم پہ کرم کیوں نہیں کر رہا ہے اوہ یار فاقے ستانے کے لیے نہیں فاقے آزمانوں کے لیے ہوتے ہیں بندے کو رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں تنگ دستی بندے کو خدا کے قریب کر دیا کرتی ہے تم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو مسئیبت آئی ہے تو رب کی طرف سے بلاوے کا سگنل آ گیا ہے یہ کیوں نہیں سوچا کرتے ہو اگر فاقے ہو رہے گئے پروردگار عالم بلانا چاہتا ہے قریب تم کیا کرتے ہو اگر ہماری قوم کو ذرا سا بھی لالچ دے دیا جاتا ہے تو کبھی حرام کی فکر نہیں کرتے ہیں سود پیاس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جیانے نوجوانوں میری قوم بات کو غور سے سننا تم اس نبی کا کلمہ پڑتے ہو جس نے ایک پہلی سانس سے لے کر کے آخری سانس تک کا طریقہ دیا ہے امیر بن جاؤ تب کیسے زندگی گزار نہیں ہے یہ بھی میرے نبی نے بتائی ہے قریب بن جاؤ تب کیسے زندگی گزار نہیں ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے تاریخ کا یہ باپ پلٹ کر کے دیکھو جب پتے مکہ میں میرے سرکار آ رہے گئے ہیں جس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی کرتن جھکا رکھ کی اثر کار نے یہ دولت آنے جانے والی چیز ہے آج میرے پاس ہے کل چلی جائے گی کوئی کارنٹی نگی ہے کل موت کس حال میں آئے کچھ نہیں بتا کے اتنانے کی ضرورت نگی ہے یہ وقی مکہ کے جہاں سے مصطفیٰ کو مجبوراً نکالا گیا ہے یہ وقی سمین ہے جہاں میرے نبی کے لاستے میں کانٹے ڈالے گئے جہاں مصطفیٰ کے غلاموں کو ستایا گیا مصطفیٰ رات و رات سفر کر کے نکلے گئے اسی دشمنوں کے بیر سے چالیس کافروں کے بیر سے نکل کے آقا جا رہے گئے غور کرنا پیارے اتنے سخت دشمن تھے کہ جان کے پیاسے گئے ان سے نکل کے جا رہے گئے لیکن جب فتح مکہ ہو رہا گئے وہی سمین کے وہی دشمن ہے وہی آقا کرین کی ذات ہے آت تس ہزار سے زیادہ تقریباً چودہ ہزار تلوارے میرے نبی کے ساتھ چل رہی گئے آج دشمن کام پر رہا گئے لوگ کہہ دیا کرتے گئے کہ مسلمان قابض ہوں گے تم مٹا دیں گے سب کو ہم کہتے ہیں ہماری تاریخ رکھی گئے چہاں چہاں ہم نے قبضہ کیا گئے پرباد رہی کیا گئے خدا کی قسم آباد کیا گئے سب سے پہلے تاریخ مکہ کی اٹھا کے دیکھو تو سکی آج چودہ ہزار تلوارے میرے نبی کے ساتھ آ رکھی گئے آقا حاکم بھی گئے قاتر بھی گئے آج قابل ہوئی گئے جس کے چاکے ٹکڑے کرتے بڑے بڑے کام پر رکھے تھے سرداروں کے ماتے پر پسینہ تھا سب یہ سوچ رکھے تھے آج مار دیے جائیں گے لیکن جب میرے نبی کی زبان کھلی گئے فرمان چاری ہوتا گئے آقا کہتے گے بتاؤ تو شکی تم نے میرے غلاموں کے پیروں میں رسیہ باندھی چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی لگائی گئی ان کے جسموں پر کھوڑے مارے گئے میرے بلال کا جسم جلایا گیا بتاؤ تو شکی آج کیا امید کرتے ہو تو انہوں نے کہا تھا آپ قریم ابن قریم ہے امید یہ کہ کہ قریم کبھی کرم کے سوا کچھ نہیں کرتا لیکن سب کا آپ رکھے تھے آقا کہتے جاؤ آج محمد نے تُو نے سب کو آزاد کر ڈالا سبان اللہ سبان اللہ آج محمد نارے تکبیر اللہ اللہ زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ جو ایسا رہے لوگوں کی آپ امیر ہو جاؤں تو میرے نبی نے وہ بھی دکھایا وہ بھی دکھایا اور اعلان کیا اعلان کیا آقا کہتے کریم نے نام لے لے کے کہا جو فلاں کی گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے جو فلاں کی گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے جانتے ہو سنیں ذرا آج نا کہتے ہیں وقت آنے رہے تھے کبھی ہمارا بھی دور آئے گا بولتے ہیں نا آج بچے چھوٹے میرے دورا لڑکے جوان ہونے تھے دوڑا دھڑا کے نہ مارا تو نام نہیں میرا یہ اکثر ہم بولتے ہیں ہمارا بھی وقت آئے گا دیکھ لیں گے اسے سبر بھی کر رہا تو یہ کہہ کے کر رہا کل بچے جوان ہوں گے تو پٹک لیں گے اور پھر کہہ رہا ہم تو اللہ کے فیصلوں پر آج ہیں تو راضی کب ہے بھئی تو تو کہہ رہا جب آگا ٹائم دیکھا جائے نہیں جب تائم آئے گا نا تو جو تُو نے کیا ہے ہم تُس سے بہتر کر کے دکھائے گا کبھی دشمن کو مار کے نہیں جیتا جا سکتا دشمن کو بچا کے جیتا جاتا ہے آپ یہ تاریخ پڑھیں اپنے سلام پڑھیں آج کہتے دیکھ لوں گا کل ٹائم آگا اور جب تائم آ جاتا نا بچے جوان ہو جاتے ہیں تو گالی بھی بکتا اور کہتا اوہ بچے چھوٹے تھے آبا آبا گھیر گھیر کے مار 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 یہ انسانی ہی اٹھے میرے نبی بیٹھے جسے معافی چاہیے کہتے ہیں ان سے آبا جو امان مانگ لیتے دو جو معافی چاہے معاف کر دو جانتے ہو سارے معافی کے چکرے ایک بندن سر پہ چادر ڈال کے چادر ڈال مزور کی بارگاہ میں آکے بیٹھے اس نے کہا محبوب کیا میں بھی معاف ہو جاؤں گا مجھے بھی بخش دیا جائے گا مجھے بھی بخش دیا جائے گا میرے نبی نے کہا چہرہ تو دکھا اس نے کہا چہرہ بعد میں دکھاؤں گا پہلے وعدہ کرو کیا میرا کون معاف ہوگا کہ نہیں محبوب کہتے ہیں جا ہم نے تجھے معاف کیا اتنا کہا اور جب اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی مزور کی لبوت والی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے آقا کون ہے یہ کون ہے یہ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے میری بیٹی کے بھالا مارا تھا یار تم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے میرے نبی اپنی بیٹی کے بھالا مارنے والے کو معاف کر کے بتا رہے کہ طاقتور وہ نہیں جو طاقت ہوتے ہوئے بدلہ لے لے طاقتور وہ ہوتا ہے جو قرصہ ہوتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کر کے دکھا دے یہ پاور کا دور دکھایا ہے پاور کا دور اور غربت کا دور بھی میرے نبی نے دکھایا ہے غربت کا دور بھی دکھایا ہے میرے نبی کی زندگی سبھی کے لیے سبھی کے لیے آقے کریم اپنی جوتی خود سل رہے بیٹے ہوئے ام الممینین آئشہ صدیقہ کہتی محبوب آئے آئے اشارہ کریں تو فرشت خدمت کے لیے آجائے اللہ اور رب نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے رکھا آپ کی محبوب جوتی ہم سل دے ہم سل دے میرے نبی نے کہا نہیں آقا کیوں فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب کوئی میرا عمتی بادشاہ بنے اور تخت میں بیٹھے اور وہ یہ کہے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں تو جوتی اس لیے سل رہا ہوں تاکہ کل جوتیاں گاٹنے والا غیرہ سے سر نہ جھکائے جب بادشاہ نبی کی سنت بتائے تو وہ بھی جوتی سل کے کہے میں بھی مدینے والے کی سنت ادا کر رہا ہوں میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا کسی کو محروم نہیں رکھا ایک ایک لمغہ مصطفیٰ نے زندگی کا سکھایا ایک ایک لمغہ اگر غربت آ جائیں تو حرام کی طرف نہ بڑھ تیرا رب تو قادر مطلق ہے یا تو یہ کہہ تیرا رب پہ بھروسہ نہیں اور اگر بھروسہ آگئے تو پھر حرام کے لکمے کی طرف کیوں بڑھا یا تو یہ کہہ کہ تیرا رب تجھے دیکھ نہیں رہا اگر تیرا یہ نظریہ خدا دیکھ رہا گئے تو پھر تبیاز کی طرف کیوں بڑھا تُو نے شراب کیوں بیچی تُو نے چوئے میں ہاتھ کیوں لگایا حرام کے سکھے کی طرف تیرا قدم کیوں بڑھا اگر غربت آ گئی تھی امتحان کی گڑیاں تھی تو تجھے لاوارش تو نہیں چھوڑا گیا میرے نبی نے کہا تھا لو میں تمہیں ایک جنت میں جانے کا کارڈ دیکھے جا رہا ہوں آقاِ کریم نے دور اکات نمازِ حاجت ادا کی فرمایا مصیبت میں گھر جاؤ فاقے ہو جائیں کام نہ چلے تو ادھر ادھر ٹھوکنے نہ کھانا مسجد میں آنا مسلح بھی چھانا دور اکات نمازِ حاجت ادا کرنا پھر ہاتھ اٹھانا کہتے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی رب کو تیری دھونی بھرنے میں دیر نہیں ہو سکتی اللہ یا رسول اللہ کریں گے انشاءاللہ حلال کمائی کی کوشش سارے وعدہ کریں انشاءاللہ جب لقمِ حلال کے ہوتے ہیں پھر دل میں ایمان کا نور پھوٹتا ہے کیا بہتا ہے تب دل میں نور پھوٹتا ہے ایمان جب لقمِ حرام کے ہوتے ہیں تو پھر انسان تباہ ہوتا چلا جاتا پھر اسے دکھتا ہی کچھ نہیں دکھتا ہی کچھ نہیں وہ کدھر چلے ہم کہا جا رہے ہیں خدا کی قسم آراب کی بارگاہ وہ دکھتے آتی ہیں اللہ والوں کے راستوں میں دکھتے آتی ہیں نام سنا ہوگا آپ نام سنا ہوگا حبیبِ عجمی حبیبِ عجمی اتنے بڑے بیاز کے بزنس منتز سودہ گھر تھے اتنے بڑے تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی بینہ بیاز کے پیسے کے بنتا ہی نہیں سننے ذرا اللہ کرے یہ بات دلوں میں اتر جائے ایک وقت کا کھانا بھی بینہ بیاز کے پیسے کے نہیں بناتے تھے بنتا ہی نہیں ایک دن آپ کہیں کسی سے اپنا پیسہ وصول کریں بیوہ عورت تھی بہت غور سے سن اگر گناہ ہو گئے تو رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہاں گئے بیاز کا پیسہ لینے کے لئے جب بیاز کا پیسہ لینے گئے نا تو عورت بیوہ تھی اس نے کہا حبیب آج کچھ نہیں ہے کچھ دن کی محلت دیتے کہنے لگے کئی بار آگے آج خالی نہیں جاؤں گا کچھ ہے کہ نہیں وہ لوگ سچے تھے ان کے مکان کچھ ہوتے تھے لیکن ایمان کے پکے ہوتے تھے آج جتنا پکا ہی مکان ہو رہا ہے اتنا ہی کچھ ہمارا ایمان ہو رہا ہے انہوں نے کہا نا بتانا کچھ ہے گھر میں اس نے کہا حبیب کئی دن سے بچے رو رہے تھے گوشت کے لئے بڑی محنس سے مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا ملا ہے بس وہی ہے کہنے لگے وہی لاکے دے عورت روئی حبیب بچوں پہ ترز کھا میرے بچوں نے بہت دن کے بعد گوشت کی صورت دیکھی ہے کھانے دے نا کہے زبردستی چھینہ وہ گھر لے کے آئے بیوی نے کہا حبیب کان سے لائے کہا کہ فلا عورت کے یہاں گئے تھا کچھ نہیں ملا گوشت کا ٹکڑا ہی لے آئے بیوی نے رو کے کہا حبیب در اللہ سے مجھے در لگتا کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے کم سے کم بیوہ پہ تو ترز کیا ہوتا اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے حبیب عجمی کی بیوی کہہ رہی ہے اس کے بچوں کی ہائے نہ لگ جائے کہا چھپ کر یہ میرا کام ہے تیرا تو کھانا بنا میں نہ ہانے جا رہا ہوں آپ نہ ہانے کے لئے کہے بیوی نے کھانا بننے رکھا حبیب عجمی نے ہاں کے واپس آئے بیوی سے کہا کھانا بن گیا کہا بھی دیکھتی ہوں جب ہانڈی کا ٹکن کھولا نا تب اس میں گوشت نہیں تھا ایک ایک ریزہ ریزہ گوشت کا خون بن چکا تھا ایک ایک ریزہ گوشت کا خون بن گیا تھا تڑپ گئی عورت حبیب میں نے کہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے دیکھ آج رب کا عذاب آ گیا گیا گوشت کا خون بن گیا گیا کلیجہ تھک تھک ہو گیا حبیب کا اب کیا کیا جائے کہ حبیب وقت ہے توبہ کر لے ابھی گوشت خون بنا گیا ابھی رگوں کا خون ٹھنڈا نگی ہوا گیا ابھی سانسے چل رہی گیا توبہ کا وقت ہے آجا حبیب عجمی نے ارادہ کر لیا توبہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں خدا کی قسم دیکھو تو صحیح جب نزر رہے ہیں بچوں نے دیکھا حبیب عجمی جا رہے ہیں کہتے ہیں بچوں پیچھے ہڑ جاؤ وہ دیکھو اتنا بڑا پاپی آ رہا ہے اگر اس کے پیر کی دھول اڑ کے کپڑوں پہ لگ گئی ہم سارے جہنمی ہو جائیں گے جیسی اتنا حبیب نے سنا گئے چیخ نکل جاتی ہے میرے مالک میں تو تیرا گناہدار تھا کم سے کم مخلوق میں رسوا نہ کر امرے پروردکار ان بچوں کے آگے سرین نہ کر روتے جا رہے ہیں ولی کی بار کا ہمیں گئے سچے دل سے توبہ کی گئے واپس آ رہے ہیں اب وقی بچے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہٹ جاؤ وہ دیکھو حبیب آ رہا ہے اب چگنمی نہیں ہے اس کا چہرہ بتا رہا کہ یہ جنتی ہو گیا ہے اب پھر راستہ چھوڑ دو ایک نے کہا کیوں کہ پہلے اس لیے راستے سے ہٹے تھے کہیں اس کی خاک ہم پہ نہ پڑ جائے اب اس لیے ہٹ رہے گئے کہیں ہماری خاک اس پہ نہ پڑ جائے اللہ اکبر حبیب گھر آئے گئے اب اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے گئے کئی دن کے فاقع ہو گئے ایک دن بیوی نے کہا تھا میرے سرطاعت دیکھو تو سگی اب کیا کرنا کہ اب کوئی روزی گھر میں لگی گئے بچوں کے فاقع دیکھیں نہیں جاتے گئے حبیب کچھ تو کرو تاکہ بچوں کو لکمیں مل سکیں حبیب کہتے گئے میری شریح کے حیات اے میری زوجہ کیا کر سکتا ہوں میں میرا بجنس کا کام تھا آج تک کوئی کام کرنے کی عادت نہیں پڑی کہتی منڈی چلے جاؤ کتنا تو کرلا ہوگے کم سے کم بچیوں کا پیٹ بھر جائے حبیب کہتے گئے ٹھیک ہے کل منڈی جاؤں گا اگلے دن بیوی نے تھیلا لیا شوغر کے ہاتھ میں دیا کہا جاؤ میرے سرطات شام کو آنا تو اس میں راشن لے کے آ جانا اللہ وقت پر حبیب چلے گئے جیسی بغل میں تھیلا دبایا گئے منڈی کی طرف جا رکھے گئے بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہتیے آواز دے کے کہتی حبیب ایا قبل حرام خبردار خالی آ جانا آج بھی حرام کا لقمہ نہیں لے کے آنا گئے حبیبِ عجبی نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا چلویے منڈی کی طرف منڈی میں آکے کھڑے ہو گئے گئے لیکن ساہیب اب تو دور چلاک لوگوں کا ہے ہوشیار لوگوں کا ہے اب تو پڑے پڑے اقل مند لوگ پیدا ہو رکھے گئے کوئی کسی کی مدد کرنے تیار نہیں ہے ہم تو منڈی بھی جاتے گئے تو طاقتور مزدور لے کے آتے گئے تاکہ سو روپے لے ایک سو پیس کی انٹیں اٹھا کے ڈالے دو سو روپے لے چار سو کا کام کرے اور تمہیں خدا کا واسطہ ہمیشہ چیت جانا چیت نہیں ہوتی ہے کبھی ہار جانا بھی چیت ہوتی ہے ہمیشہ فائدے کے سوتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں کبھی گھاٹے کے سوتے کر لیا کرو خدا کی قسم جب تم رب کی رضا کے لیے گھاٹے کا سوتا کرو گے مدینے والا بھی راضی ہو جائے دقابے والا بھی راضی ہو جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد سلامت جندہ آباد یا اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی سنیں ذرا منڈی بھی جاتے ہیں نا تو ہم تو طاقت ورمندہ دونوں تھی ہیں دیکھیں بھئی کتنی ٹوٹا لے گا مسالہ کتنا گڑا کتنے کھو دلے گا کمزور کو کوئی لاتے ہیں اوہ یار کبھی رب کی رضا کے لیے کبھی کمزور کو بھی لائے گا منڈی میں جا کے کھڑے ہوگی منڈی میں جا کے کھڑے ہوگی منڈی میں سنیں بہت بہت سارے ہیں منڈی میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں سم نے دیکھو سفید بال ہے یہ کیا کام کرے گا چھوڑ دیو چھوڑ دیو جب آدھا دن چڑھنے لگا نا اور جب دیکھا کوئی لے کے جانے تھے یار نہیں خود آپ کہنے لگے یار مجھے لے چلو مجھے لے چلو آدھے پیسے دے دیں مجھے لے چلو کام آدھے پیسے لے دیں خدا کی قسم بچوں کی بھو باپ کو کہاں لے آتی ہے میں ایک بات موجوانوں آپ سے کہوں باپ ہر طوفان سے لڑ جائے گا ہر مسئیبت کا سامنا کر سکتا ہے لیکن باپ بھو کے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا میں کبھی فلسطین کی تشویر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے بچے کی پسند کا کھانا نہ ملے تو ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں فلسطین والوں تمہارے ایمان کو سلام تمہارے حوصلے اور چررت کو سلام تمہارے بچے ایک مہینے سے فاقع ہیں اور کسی بغیرت عرب کو غیرت نہیں چڑھ رہی ہے دل دکھتا ہے اور ان کے خلیرے مسیرے بھائی بھارت میں چیخ کے کہتے ہیں عرب والوں کو برا مت کھو سعودیہ والوں کو برا مت کھو غیرت نہیں آتی ہے جب تمہارے سعودی خالو ایاشی میں ڈوبے ہوتے گئے فلسطین کے بچے پانی کو ترستے گئے تم سعودیہ کے اندر شراب فری بھاٹ رکھے گو تمہیں غیرت کو نقی آتی گئے فلسطین میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی شہزادیاں ایک وقت کے پانی کو ترست رکھی گئے اور تم ایاشی کے پانی میں ڈوبے ہوئے گو کس کی عمایت کی بات کرتے گو خدا کی قسم تمہارے آگے کے کھانے کتے ٹکنا کھائیں وہ دیکھ نبی کی امت کی بھوکی شہزادیاں روٹی کے لیے تراب رکھی گئے تم کسی اپنا کہہ رکھے گو وہ یار اکر قیرت ہوتی مصطفیٰ والے گوتے آؤ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا بس اتنا بتانا چاہتا گو ان سعودی پدماسوں نے شراب کے اڈے کھولے فلسطین نہیں دیکھا ایاشی کے اڈے کھولے فلسطین نہیں دیکھا سنیمہ آل چالو کیا فلسطین نہیں دیکھا انہوں نے شراب کھولے ایسے جس میں عورتیں ننگی جاتی ہیں سعودی امت کے پدماسوں نے فلسطین کے غریب نہیں دیکھے دل دکتا کے ہمارا خدا کی قسم آج اگر سعودی میں عمر فاروق آزم ہوتے کسی میں جنرت نہیں تھی فلسطین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ فلسطین جاتی کے مسلمان جنڈ آباس مارے تکبیر اللہ اکبر جب ہماری بابری مسجد کا پل پاس ہوتا تو کہتے ہیں اس میں پہلی نماز پڑھانے کعبے کا امام آئے گا نات مارتے ہیں ہم ایسے امام کو نات مارتے ہیں ہم بھارت کے غریب مسجد کی چھوٹے محلے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے لیکن کسی حرام خور کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیں گے دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جانے پیغامِ آلہ حضرت پیغامِ تاج الشریعہ مذہبِ اسلام قانونِ اسلام کیا دل نہیں تڑپتے تمہارے وہ فلسطین کی بچی نے ایک بوڈ اٹھایا ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا اگر میں مروں گی اور اپنے رب سے ملوں گی تو سب سے پہلے کھانا مانگوں گی پیٹ بھر کے کھا کے سونے والو ایاشیوں میں طولت لگانے والو غیرت کیوں نہیں آتی تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی اور بحث یہاں کرتے ہو کہ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو وہاں ان کا تسلط کیوں ہوتا شرم نہیں آتی ہے اگر تسلط سے حق ثابت ہوتا تو ایک دن تین سو ساٹھ پوترک کے ہوئے تھے کعبے میں کیا بوتوالے حق پہ تھے شرم نہیں آتی ہے یار ایک پوتل پانی بھیج دیا ہوتا تم نے کم سے کم تو کلیجہ ٹھنڈا تو ہوتا کہ کم سے کم ان مسلم حکمرانوں کو غیرت تو آئے شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے مرنا ہے سبی کو سبی کو مرنا وہ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کچھ نہیں یہ کرنے کے لئے ہم اتنا کر سکتے ہیں مسلو پہ ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کر سکتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا میں ایک گمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہندوستان کا ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان سے آج تک فلسطین کے لئے دعایاں لفظ نہ نکلاؤ ایک بھی نہیں گھر سجے نا باروی پہ مجھے فلسطین ہی آتا گھر سجے گلیاں سجے کاش کچھ تو ہوتا کچھ تو ہوتا یا کچھ تو ہوتا وہ بھائی اللہ آپ کو سلام کر یاد رکھو بھوک بڑی سخت چیز ہے بڑی سخت چیز ہے وہ کسی گھر میں فاقہ تھا حالات اللہ بہتر کرے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں نا ہم اترا کے دکھاتے ہیں لوگوں کو اترا کے دکھاتے ہیں نہ یار اللہ تمہیں اچھا کھلائے نا تو کبھی پڑو اس میں بھی جھانکے دیکھو اگر اس کے آنگن سے چولا نہ اٹھواں نہ اٹھے نا تو سمجھ لیں اس کے گھر تازہ کھانا نہیں بنا ہے تازہ کھانا نہیں بنا ہے جا بیٹھنے کے بہانے سے جا اندازہ ہو جاتا ہے چہرے اترے لگیں نہ تو ہاتھ پکڑ کہنا یار آج میرا جی چاہتا ہے تو میرے ساتھ کھانا کھا لیں اسے لا اور اپنے دسترخان پر بیٹھا اور بیٹھانے کے بعد پھر حضور کی سنت ادا کر خدا کی قسم پھر دیکھ تیرے ایک ایک لقمے میں اللہ تیرے لیے جنت کے راستے کتنے آسان فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت بٹے ہیں سبھا جانے بٹے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدہ خیرولانا ناشرے مسلکے علیہ حضرت شاعرے مسلکے علیہ حضرت حضرت اصد اقبال کلکتویس آئی قبلہ داماز اللہ حلالی کی آمد آمد ہو چکی ماشاءاللہ جو آپریشن میں گھنٹوں میں کرتا ہوں وہ آپریشن اصد بھائی منٹوں میں کر دیتے ہیں ہے نا ہماری گھنٹوں کی باتیں یہ منٹوں میں لپیٹ کے چھٹی کر دیتے ہیں اللہ اصد بھائی کی عمر میں بے پناہ برکتے عطا فرمائے اور یوں ہی مسلکے علیہ حضرت کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اصد بھائی کے آنے کا مطلب ہے کہ میرے جانے کا وقت آگے ہیں عزوان بھائی بھی آئے ابھی نہیں آپ کو سلام اصد بھائی سننے کے لیے جو ہے نا سارے لوگوں کو تو بھوک بڑی چیز وہ کسی گھر میں فاقہ ہوا کئی دن کی فاقہ کشی کے بعد اتفاق سے نا والد کا انتقال ہوا جب والد کا انتقال ہوا نا تو پھر محلے والوں نے بھاتی کی روٹی ہوتی ہے نا جو میت کے گھر جاتی ہے نا اس کو کیا بولتی ہیں در میت کی روٹی سمجھیں نا میت کی روٹی بھیجی گھر والوں نے اس دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا پھر کئی دن کے بعد بچے نے پھر کہا امی اب ہمارے گھر میں میت کب ہوگی اللہ ماں نے کب بیٹھی بات کیا ہے اس نے کہا اس دن پیٹ بھر کے کھانا ملا تھا جب ابا کا انتقال ہوا تھا اب پھر کوئی جائے گا تو شاید پھر تب ہی پیٹ بھر کے کھانا ملا وہ یار خیال رکھا کر خیال رکھا کر سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ہے بھوکوں کو کھانا آج سب رو رہے ہیں برکت نہیں ہے برکت تو تھی اور ہے ہم حاصل نہیں کر پا دلوں میں جگہ نہیں دیتا کیا دور نہیں بدل گئے پہلے مہمان آتا تھا تب لوگ کھانا کھاتے تھے آج چلا جاتا ہے تب لوگ کھانا کھاتے بدلنی گے طریقے پہلے آگے کی روٹی کتوں کو اٹھا کے ڈال دیتے تھے آج پہلے کتا مار کے بھگاتے پھر کھانے بیٹھے پہلے کے بزرگ کتنے اچھے تھے ٹوٹے پوٹے دانے رکھ دیتے تھے تپیر میں صبح میں پرندوں کو ڈالتے تھے وہ کھاتے تھے پھر کہتے تھے شکرِ رب کے مہمان کھا کے چلے گئے آج ہے یہ ہوسنے آج ہے یہ گنجائی نہیں نا آج تو میرا بس چلے تمہیں چھین کے کھال یہ کنڈیشن ہمانی خدا رہا بدلیں اپنے آپ کو تو بچوں کی بھوک حبیبی عجمی کو لے گئی منڈی کسی نے نہیں لیا کہنے لگے یار لے چلا تھے دے دے کہا بابا یہ تیری عمر آرام کی ہے کام کی نہیں ہے وہ بھائی وہ کہتے ہیں گیان دینا گیان دینا اگدم شروع کر دیتا کوئی چار دن کا لونڈا ہی کیوں نہ ہو کیا وہ نہیں جانتا کہ میری کمرا جھک گئی ہے مجھے حرام کرنا چاہیے تم بتاؤ کہ کہ یہ عمر کام کی نہیں ہے بھائی اگر جھکی عمر میں بھی کوئی آیا منڈی تو سوچ مجبوری لے آئی ہے مجبوری لے آئی ہے ہم تو بڑی جلدی میں رہتے ہیں جب سیٹھ سے ٹرنی چلی ہے نی ٹرنی تو یہ جب سیٹھ سے ٹرنی چلی ہے نا تو یہ وہی لوگ لے کے آئے اللہ نے جنہیں گنجائش دی لیکن آج بھی بہت غریب لوگ پیر والا رکشہ لے کے چلیتے ہیں دیکھا ہوگا تم نے نا کانپور لکنو پیر والا رکشہ تو ہم لوگ کہہ کرتے ہیں بھی جلدی جانا تو رکشے والے کو ہم نے نظرانداز کیا اور ٹک ٹک میں بیٹھے گئے اور بھائی پانچ منٹ دیری سے تو پہنچے گا نا یہ دس روپے اس رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کے دیتے ہیں ہو سکتا یہ بھی بچوں سے راشنگ کا وعدہ کر کے آیا ہوں کتنے سائیکل رکشے والے خالی لوٹ جاتے ہیں لیکن وقت بچانے کے چکر میں ہم کسی غریب پہ نہیں دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں نا یہ بڑے بڑے کام آ جائے ہیں بڑا کام نکالے گی حبیبِ اجمی منڈی میں کھڑے کوئی لے کے جانے والا نہیں عمر جھگ گئی ہے یار تیری عمر تو نہیں ہے نا کام کرنے کے لیے سورج دیکھا چڑھایا خیال آئے اب تو کوئی لے کے نہیں جائے گا تھیلے کو دیکھا بیوی نے دیا تھا راشنہ لے کے آنے چھوٹا لیا بغل میں گھر نہیں جا سکتا بچے انکزار میں کہاں جائیں مسجد نظر آگے مسجد میں گئے اور جا کے وضو کیا اتنا روئے اتنا روئے کہ چہرہ دھر 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 مالک مجھے کسی نے کام کے لائے گئی سمجھا امہ بوڑا ہو گئے امہ تیری بھی کیا عبادت کروں پیر بھی کانپ دے ہوٹ بھی ساتھ نہیں دیتے اب وضن لڑ کھڑاتا مالک جو بھی ہیں میں تیری گھر کی نوکری کروں گا جھاڑو لگانے لگ گئے شام تک جھاڑو لگا تیرے اے اللہ اتنا دے دے میرے بچوں کا گزارہ ہو جائے شام تک جھاڑو لگائی اندھیرہ ہوا گھر کی طرف چلتی ہے دون سے کھڑے ہو کے دیکھا بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بچوں کو سوتا ہوا دیکھا دیواریں نیچی تھی گھر کے دروازے پہ گئے بیوی کھڑی تھی ہاتھ پکڑا سر تاج کا اندر لائی ہے خدا کی قسم وہ کیسی لائق بیویاں تھی کیسی جنتی عورتیں تھی یہ نہیں کہا تھا نکم میں خالی آ گیا گیا کچھ لے کے کیوں نہیں آیا میرا سوٹ کہاں سے آئے گا چوڑی کہاں سے آئے گی شوہر کا چہرہ اترا ہوا دیکھا ہاتھ پکڑا لے آئی لگتا ہے تھک گئے ہو پیر دھولائے وضو کر آیا جو چیز فارغ ہوئے نماز ہواں سے لیٹ گئے بستر پہ لیٹنے کے بعد بیوی نے سر میں تیل ڈالا مالش کرنے لگی کہتی سر تاج بتاؤنا آج کام پر گئے تھے کیا ہوا کہاں بیوی میں گیا تھا نا کام پر کہاں کچھ لے کے نہیں آئے کہاں کام تو کیا گیا لیکن ملا کچھ نہیں کہاں کیوں نہیں ملا کہاں میں نے مالک نے مجھے دیا نہیں میں نے اس سے مانگا نہیں کہاں کہ پھر مانگ لیتے بتا دیتے نا کہ میرے بچے بھوکے گئے کہتے میرا مالک اتنا بڑا گئے اس سے ایک دن کی نوکری مانگتے ہوئے غیر اتا رہی تھی بیوی یہ کہتی کہ کوئی بات نگی ہے کل جاؤ گے کہاں کل پھر جاؤں گا کہ پھر کل مانگ لینا کہتے ہمت کروں گا آئے گا پھر مسجد میں آکر کے جھاڑو لگائی صفائی کی گئے سزدے کر رہے گئے شام تک پھر عبادت میں رہے گئے شام کو جانے کا وقت ہوا گئے پھر اٹھایا تھیلا پھر وغل میں دوایا فاپس آ جا رہے گئے گئے پھر گھر کے دروازے پھر پھر بیوی نے استقبال کیا خالی ہاتھ آئے کہتے شریک حیات بتا تو شگی بچے کیا کھا کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرطاج ہمارے کر میں اگر سے رزق نہیں دانا نہیں تھا کوئی چاوہ لاتا نہیں تھا لیکن رب کی تی ہوئی نعمت پانی تو موجود تھا میں نے بچوں کو بسم اللہ پڑھ کے پانی پلایا بچے پی کے سو گئے ہیں کہتی میرے سرطاج آج کیا ہوا کہا آج بھی مانگنے کی حمد لگی ہوئی ابھی تو دن تے ہوئے ہیں اگلے دن بیوی جب نقصد کرنے آئی ہے کہتی میرے سرطاج اگر تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ اپنے مالک سے میرا نام لے کے کہہ دینا کہ میری بیوی نے آتے آتے کہہ دیا تھا تین دن کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ایک دن کی نوکری دے دے تاکہ بچوں کو ایک وقت کا کھانا مل جائے اب جو گھر سے چلے کے روتے ہوئے ہیں بے قراری کا آنم کے تڑپتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں مسلح بچھایا کے روتے جا رہے ہیں شام ہو گئی ہے روتے روتے کہتے ہیں میرے پروردگار آج تین دن ہو گئے ہیں میری بیوی نے آتے آتے کہا تھا میرا نام لے کے کہہ دینا اے میرے پروردگار کیسے کیسے میں نے دو دن بیوی کو سبھالا گئے اگر کوئی غلط چملہ اس کی زبان سے نکل گیا میرے پروردگار پرداشت نقی ہوگا اس لیے کہ میں تجھ سے پیار کر رہا ہوں اللہ اگر پر روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج انتظام کر دے آج خالی نہ بھیجنا کہتے ہیں آج چھو تیسرا دن تھا بیوی کا چیلنج تھا ادھر بے خودی تھی میں نے خالی تھیلے کو دیکھا میں نے سمجھا خالی تھیلہ لے کے جاؤں گا بچوں کو کیا دکھاؤں گا کہتے ہیں میں نے مٹی بھری تھیلے میں تاکہ خالی نہ لگے کہتے ہیں اسے لٹکا کے چلا میں نے بے خودی میں چلا قدموں کا بتانی کدھر جا رہے ہیں میں چلتے چلتے دروازے پہ آیا میں دور سے ہر دن کی طرح دیکھنے لگا میں کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے چولے سے دھوے اٹھ رہے ہیں میں نے آنکھیں مسل کے دیکھا یہ گھر میرا گئے کہ کسی اور کا گئے جب دیکھا تو گھر میرا گی تھا میں نے قریب جا کے دیکھا تو کھانے کی خوشبو آ رہی تھی پھر میں نے سوچا بے خودی میں کسی اور کے گھر تو نہیں آ گیا میرے گھر کھانے کا کیا کام کہتے میں دروازے پہ گیا پی بی دروازے پہ کھڑی تھی میں نے دروازے پہ دستک دی ہر دن کی طرح دروازہ کھولا اس نے پھر ہاں پکڑا گئے اور دیکھ کے مشکرانے لگ جاتی گئے میں نے کہا بات کیا گئے اس نے کہاو تو دیکھو کہ جب میں گھر میں گیا ایک نہیں دو دو چولے چن رکھے گئے ترہ ترہ کے پکوان بن رکھے گئے میں نے کہا شریح کے حیات پتا تو شکی یہ کدر سے آ گیا گئے اس نے کہا تمہارا مالک بڑا اچھا گئے کہا کیا ہوا کہ جس کے یہاں نوکری کرتے ہو یہ سب اسی نے پھیج دیا گئے کہا صرف یقین کی گئے ترہ اندر تو چلیں جب اندر جا کے دیکھتے گئے نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے گئے کہتے ہیں کس نے بھیجا گئے کہا تمہارے مالک نے سمجھ جاتے گئے کہتے ہیں بتا تو سکی صرف کھانے کے لیے بھیجا گئے یا کوئی پیغام بھی بھیجا گئے بی بھی کہتی جو آیا تھا ایک بات کہکے گیا گئے کہا کونسی بات کہا اس نے یہ کہا تھا اپنے شوکر سے کہہ دینا تم مزدوری میں کمی نہ کر ہم تجھے رسک دینے میں کمی نہیں کر سکتے شکریہ جزاکر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں رات دکھنا ہے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں اوہ بھائی تو اپنے رب کو آواز دے کہ تو دے خدا کی قسم وہ اتنا دے گا کہ تیری نسلوں کے گزارے ہو جائیں نسلوں کے گزارے ہو جائیں کدھر چل رہے ہیں حرام کے لکمیاش تک کوئی شرابی آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی جوہ کھلنے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تک کوئی سٹا لگانے والا آباد ہوا ہو تو بتاؤ آج تجھے کتنی حضور کے درک فقیر دکھاؤں جنہوں نے پادشاہوں پہ حکومت کی داکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو لوہو کارنی بول رہے ہیں تک گئے ہیں کہ میں ختم کرلوں ذرا کہہ دیں ہا رسول اللہ بچیں گے نہ حرام سے انشاءاللہ نہیں جائیں گے ہمارا رب زندہ ہے ہمارا رب زندہ وہ قادر ہے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے ہم عقید مضبوط رکھیں اور اس سے مانگیں وہ بھائی یاد رکھئے ریزلٹ آنے کے بعد انعام دیا جاتا ہے صبر کریں آپ کر اس کا ریزلٹ آئے گا پھر اللہ اس کا انعام اتا کرے گا لوگ کہتے ہیں وہ کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے اللہ ساتھ تھا تو شہید کی ہوئے میں نے کہا جانتا نہیں بینہ امتحان کے اتنی آسانی سے بلندیاں تو نہیں ملتی حسین پھر امتحان آیا کربلا میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا آخری سانس تک رب کا شکر ادا کیا اور پھر جو رب نے انعام دیا خدا کی قسم قیامت تک یہی نعرے لگیں گے تیری نسل پاک میں ہے تو ہے این نور تیرا سب گھر آنا نور تو مشکلیں آتی ہیں آئیں کسی پہ نیک راستہ اختیار کرنے کے بعد مشکل ہیں تو حمت نہیں تولنی مشکلیں آتی اس لیے تاکہ بندے کو رب کے قریب کریں الجنے آتی ہیں کتنے لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں ہاں تو کیا ہم نے اسٹیل چھوڑا اسد بھائی نے یہ لائن چھوڑی جس کا جوچی میں آیا بکا لیکن فرق کیوں نہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہم تو یہی کہتے رہے ایک طرف آدائے دیں ایک طرف ہے حاسدی بندہ کے تنہا شاہا تم پہ کروڑو درود ہمارا تو یہی شیف ہے کوئی فکر نہیں اللہ سمان دکھو رب کو منہ وہ دیتا ہے حضرت عبداللہ چلے یاد ہے نا باہت یاد ہے نا حضرت عبداللہ شریکہ یاد پر دیجھ جا رہا ہے ہمارے تیسرہ ممبر آنے والا ہیں کچھ کرنا چاہے جائے بی بی نے کہا سرداج جا رہے نا کب آؤں گا کا دل تھوڑا نہ کرے ساتھ آئیں گا زندگی بر محبت سے رہیں گے تمہارے ہاتھ کی پکی روٹی کھائیں گے سارے وعدے کر کے آپ گئے لیکن مشیعت کو کچھ اور ہی منظور تھا مدینہ شریف چلے گئے اپنے نایات طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا انتقام ہو گئے گھر نہ آئیں میں اب تفصیل سے ادھر نہیں جانا چاہتا حضرت عبداللہ کہیں وصال ہو گئے سید آمینہ تنہا رہ گئے تین مہینے کا عرصہ گزر تین مہینے حضور ماں کے شکم میں آئے فرماتی ہیں جب چوتھا مہین آیا میں تو اپنے عبداللہ کے غم میں روتی رہتی دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا میں ایک بات کہوں نا میری بہنیں سنیں میری ماں بھی سنیں میری بیٹیاں بھی سنیں کان کول کے سنیں یہ جو ایک ریل لائف ہے نا ریل لائف جسے ہم ناٹک کہتے ہیں ڈرامے اممہ نماز کے انتظار میں اتنی دھٹکہ نہیں بیٹھے گی سیریل کے انتظار میں بیٹھی لیتی اینڈہی کو دکتہ کچھ نہیں تہن نہیں جانتی اللہ کہہ بچ گئے اممہ کیوں پریشان ہے سیریل آگا نا ساز بہو والا وہ دیکھتی ہے ایسے ایسے سیریل گھرک کرتی زندگیان سیریل دیکھنا وہ آرہا ساز بہو وہ چلے اس سے کہہ دو قرآن پڑھا تو کہتی ٹپتہ نہیں اتنا موٹا چشمہ لگا کے اسے قرآن نہیں دیکھتا اور دور بیٹھ کے گھٹی ہے پورے گھر کی صدر بن کے بیٹھ یہ ٹی وی کے آگے صحیح جا رہا ہوں ساز بہو صحیح جا رہا ہے صحیح بہت صحیح بہت یہاں ne با ہے یہ نتات کی جا رہو ہے نتات 뭐야 ساز بہت